یہ بے وپورتی اس طرح کرتے ہیں محبت کرنے والوں کے ساتھ ایسے درپدر کی ٹھوکریں کھانے کے لئے ہم اپنی زبان کو لگام دور ہم مجھے لوگوں کی نہیں تمہاری زبان کی فکر ہے اتنا چیخیں چلاے اتنے دیں مجھے لیکن کیا کروں مجبور ہوں نا تمہیں ٹیز کرنے کے لئے میں تمہارا گھر بر بات کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کس بات پر بلیم کرنا ڈراما سیر مقدر کا ستارہ میں آپ دیکھیں گے سفدر صاحب شیاری کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے صرف پیسوں کے لئے میری بیٹی سے شادی کی ہے تمہاری وجہ سے میری بیٹی کے دل میں میرے لئے بدگمانی پیدا ہو گئی ہے بتاؤ تمہیں کتنے پیسے چاہیے یہ سن کر شیاری کہتا ہے کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں یہ سن کر سفدر صاحب کہتے ہیں کہ تم مزید بیوقف نہیں بنا سکتے تمہاری حقیقت کھل چکی ہے یہ سن کر شیاری کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ سب کو معلوم ہو گیا ہے مجھے آپ کی پیسے نہیں بڑھ کے آپ کی جائدات میں حصہ چاہیے یہ سن کر سفدر صاحب کہتا ہے کہ تم کتنے گھٹیا انسان ہو تمہیں جائدات سے کچھ بھی نہیں ملے گا اگر پیسے چاہیے تو مجھے بتا دو اور میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو تو اس پر شیاری کہتا ہے کہ اتنی آسانی سے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جائدات تو میں لے کر ہی رہوں گا اور نتاشا خود یہ سب کچھ کرے گی آگے آپ دیکھیں گے رازی خادیہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جو محبت کی پٹی فیزان نے تمہاری آنکھوں پر باندھی ہوئی ہے نہ اسے ہٹا دو اس پر حادیہ کہتا ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو وہ میرے ساتھ جو بھی کریں تمہیں کوئی حق نہیں بولنے کا اس پر رازی کہتا ہے کہ فیزان رمشہ سے نکاح کر چکا ہے تو اس پر حادیہ کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو تو رازی کہتا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں سچ کہہ رہا ہوں فیزان نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے اگر تمہیں یہ سب جھوٹ لگ رہا ہے تو تم خود فیزان سے پوچھ لو کہ اس نے رمشہ سے نکاح کیا ہے کہ نہیں اس پر حادیہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیا حادیہ فیزان سے پوچھ پائے گی یا نہیں